اسلام علیکم ناظرین عوام کی آواز پر گیا ہماری آواز کے ساتھ میں ہوں شاہ شیراس موجودہ حکومت میں ہر طبقے کے لوگ اعتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حال ہی میں صافیوں نے اسلام آباد میں اعتجاج کیا اس سے پہلے ڈاکٹرز، مزدور، کسان، تاجر اب ناظرین طلبہ بھی اعتجاج کر رہے ہیں طلبہ جو میڈیکل کے طلبہ ہیں وہ اعتجاج کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے اعتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں روڈوں پر نکل نکل کے اعتجاج کر رہے ہیں یعنی سوشنے والی بات ہے کہ حکومت کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے کہ جو 80-90% والے لانے والے بچے ہیں وہ روڈوں پر نکل رہے ہیں ایمڈی کے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو جن کو نہیں پتا جو میڈیکل لینا چاہتے ہیں بچے یہ وہ ٹیسٹ دیتے ہیں FSC کے بعد اب حالات ایسے ہوگا ہے ناظرین کہ پہلے اس کی فیس ہوتی تھی تقریباً پندرہ سو روپے اس بار لیے گئے 6,000 روپے بچوں سے ڈیل لاکھ بچوں نے ٹیسٹ دیا تو 90 کروڑ روپے ٹوٹل کی اماؤنٹ بنتی ہے مگر کرونا وائرس کے وجہ سے پہلے پورے پاکستان میں ایک ٹیسٹ ہوتا تھا مگر اب کرونا وائرس کے وجہ سے اب اس کے مختلف سیریز میں ٹیسٹ لیے جارہے ہیں مختلف بینکوٹ میں آن لائن ٹیسٹ دے جارہے ہیں بچوں کو ٹیبلیٹ دے جارہے ہیں جس پر 210 نمبر کا پیپر ہے کہ وہ آنسر کرے حیرانی ہو رہی ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کسی کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا کوئی کچھ آنسر دے رہا ہے آنسر کچھ نکل رہا ہے یعنی تقریباً بچے فیل ہو رہے ہیں جو 90, 85, 90% لانے والے بچے ہیں ان کے 35, 35, 40, 40 مارکس آ رہے ہیں مگر حکومت کو ہماری ہوش نہیں آ رہا وہ لے جا رہے ہیں اور اس پر کہہ رہا ہے کہ ہمارے میڈیکل کمیشن کے سربراہ ہیں کہ ایسے تو واقعات ہوتے رہتے ہیں مطلب شرم نہیں آتی ان کو اس طرح کے بیانات دینے پر تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے تمام ایڈیوکیشن ایشیو کے حوالے سے میرے ساتھ آج پروگرام میں ٹیکنالیج مومنٹ پاکستان کے سٹوڈر منٹ کے پریزیڈنٹ نبیل صدیقی صاحب اور لیگل ایکسپرٹ بیریسٹر ایمرا رین نبیل بھائی یہ پورا ایشیو ہے کیا یا آپ تھوڑا سا ہماری آڈینس ہو تینکیو شراز کہ آپ نے اپنا پلیٹ فورم دیا اس ایشیو کو ہائلائٹ کرنے کے لئے اس ایشیو پر بات کرنے کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ پاکستان میڈیکل کمیشن جو میڈیکل کے بچوں کے ساتھ نائنصافی کرتی ہے اور ہمارے فیوچر کے ڈاکٹرز کے فیوچر کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے یہ ایشیو میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سی جو ہے اس کی بریفنگ دوں گا آپ نے ویسی انٹرو میں دے دیا ہے کہ ہر سال جو فیس ہوتی تھی وہ ہوتی ہے سیونٹین ہنڈریٹ لاسٹ کر جو آپ نے چارج کی تھی اس دفعہ جو فیس آپ چارج کر رہے ہیں وہ پر بچہ چارج کر رہے ہیں سکس تھاؤزن روپیز ڈیڑھ لاک بچوں کے نوے کروڑ روپے جمع ہو رہے ہیں آپ آن لائن جو ہے وہ بچوں کا ٹیسٹ لے رہے ہیں اس کے اندر جو آپ نے بچوں کو فیسیلٹیز پروائیڈ کرنی ہے اس کے اندر جو دو مین فیسیلٹیز ہیں وہ ایک ہے اچھا انٹرنیٹ اور ایک اچھا سوفیئر لیکن پاکستان میڈیکل کمیشن یہ دونوں چیزیں پروائیڈ کرنے کے اندر بلکل طور پر جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں ہو کیا رہا ہے جب بچے ٹیسٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں سینٹرز میں ان کو جو ٹیبلٹ پروائیڈ کیا جا رہا ہے دو سو دس نمبر کا ایم سی کیوز بیس پیپر ہے بچے جب ٹیبلٹ میں اپنا جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں پیپر اس کے اندر انٹرنیٹ جو ہے وہ کنیکشن وی کو جاتا ہے یا انٹرنیٹ چلا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو بھی آنسر آپ سیلیکٹ کر رہے ہو تو سوفیئر ان آنسر کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا اور بعد میں جو آپ کا ریزلٹ آتا ہے اچھا ریزلٹ بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دنیا کے اندر سٹینڈڈ پروٹوکال ہے جب آپ ایم سی کیوز بیس پیپر دیتے ہیں وہ سی اے کا ہو یا ایسی سی اے کا ہو آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ بالکل کیا بدنا سیکنڈ آتا ہے یہاں پہ بچوں کو تیس سے پینتیس منٹ چالیس منٹ کچھ کچھ بچوں کو ایک ایک دن بھی ویٹ کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کا ریزلٹ آ رہا ہے اسی نمبر ایٹی فائیب نمبر نائنٹی نمبر مطلب ایک بچہ جو آغاقان بورڈ یا ایف ایسی سے نائنٹی پرسنٹیج لے کے پاس ہو رہا ہے اور وہ اس ٹیس کے اندر ایٹی ٹو نائنٹی نمبر لے رہا ہے تو ہم یہ کس طریقے سے یقین کر سکتے ہیں آبیس سی بات ہے آپ کے سوفیئر کے اندر کچھ ایشو ہے اچھا اب اس میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں کہ پی ایم سی کا جو رییکشن ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کا ڈاکٹر ارچت صاحب نیشنل ٹیلی ویجن پہ بیٹھ کے یہ بولنے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیز نہیں بتا سکتے کیمرچ پاکستان میں دو ہزار تین سے کام کر رہا ہے کیمرچ کے اگر آپ پیپر دیں رات تک آپ کے پاس کمپلیٹ سالٹ پیپر اس کے تمام آنسر تمام کیز جو ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں یہاں پہ ڈاکٹر ارچت صاحب بولتے ہیں کہ ہم کیز اس لئے نہیں بتا رہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیپر کا کانٹینڈ ختم ہو جائے گا سر آپ کی بات جو ہے وہ کوئی سینس نہیں بناتی دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیپر دیکھے آتے ہیں سپیشلی ایم سی کیوز بیس پیپر تو اس کے اندر کیز آپ کو بتا دیا تھا اچھا پاکستان میڈیکل کمیشن نے اس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ ہم سکس آوزن روپیز میں بچوں کو جو ہے وہ پریکٹس پیپر بھی پروائیٹ کریں گے لیکن پریکٹس پیپر کی مد میں سیون ہنڈرڈ روپیز پر پیپر جو ہے وہ چارج کیا گیا اور پریکٹس پیپر میں جو کیز تھی وہ غلط تھی جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس کو یہ اشی ہوا کہ کہیں یہ چیز جو ہے جب ہم پیپر دینے جائیں گے وہاں پہ بھی نہ ہو اور بلکل یہ ہی ہوا کہ جب بچے پیپر دینے جا رہے ہیں اس میں جو آنسر کی کیز ہیں وہ بلکل جو ہے وہ غلط ہیں تو ہم جو ہے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس اپنی بات منوانے کے لئے یا تو ان کو آپ کیا کہتے ہیں کوٹ کی دروازے کھٹانے پڑتے ہیں یا کراچی پریس کلپ پہ پروٹیس کرنا پڑتے ہیں یہ کام سٹوڈنٹس کا نہیں ہے یہ کام پاکستان میڈیکل کمیشن کا ہے کہ جب آپ بچوں سے فیز چارج کر رہے ہیں تو بچوں کے جو بھی ایشیوز ہیں آپ ان کو جو ہے وہ سولف کریں نہ کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کریں کہ چند بچے ہیں جو فیل ہو گئے ہیں سر نائنٹی پرسنٹ ریشو یا بچوں کے فیل ہونے کا اور اسی کے اوپر ٹوئنٹی تھری سپٹیمبر کو پورے پاکستان کے اندر پاکستان میڈیکل کمیشن کے بچے جو ہے وہ پروٹیس کر رہے ہیں پورے پنجاب میں پورے سندھ میں اور پورے کے پی کے میں اور یہ بچے جو روڈو پہ نکل لیں پاکستان میڈیکل کمیشن کے خلاف نکل لیں تو میری اور ہماری پوری ٹیم پاکستان میڈیکل کمیشن سے یہ ریکویسٹ کرتی ہے سر ہم آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز اس ایشیوز کو دیکھیں بچوں کے فیوچر سے نہ کھیلیں اور جو بھی ان کے ایشیوز ہیں اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ سولف کریں نویلوی جیسا بھی اپنے پورے بریفٹی بتایا ہے یوالا پورا سین کیس اس طرح سے ایشیو ہو رہا ہے تو اس پر میں دیکھا کہ بچے کو زیادہ پریشان ہے کہ بچے سویسائیڈز کی بھی تیاری لوگ پچوں نے اپنا ٹیم کیے میں نے وہ پڑھا اس کے بارے میں اور بچے کوٹوں پہ بھی جانے کا سوچ رہے ہیں نویل بھائی تو اس پورا سبتحال کو آپ دیکھ کیسے رہے دیکھیں وہی بات ہے ایشیو کی ہم سٹوڈنٹس پاکستان میں سٹوڈنٹس کی سننے کے لئے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے سٹوڈنٹس کس کے پاس جائیں سٹوڈنٹس جا کے پولیس ٹیشن میں کمپلین کریں یا کس ادارے کے پاس جائیں یہ سٹوڈنٹس کا کام نہیں ہے کہ وہ کوٹ جا رہے ہیں یا کراچی پیس کلپ کھڑے ہو رہے ہیں آبیسلی پچھلے جو پورا سال گزر ہے دو آزار کس کا بیس کا اس کے اندر بہت سارے ایشیوز ہوئے ایڈیوکیشن کو لے کے سکولز بنتے کالجز بنتے یونیورسٹیز بنتے بچوں کے اوپر پریشر تھا اور لیڈی اتنا پریشر تھا اس کے بعد آپ نے اس طرح کے جو ہے وہ میس کریٹ کرتی گئے میں آپ کو ایک پوائنٹ اس کے اندر اور بتانا چاہوں گا کہ ہر سال جو اٹھاروی ترمیم ہے اس کے تحت پاکستان میڈیکل کمیشن جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں لے سکتا تھی کہ یہ ہر پروینس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایمڈیکیٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ اپنے پروینس کے اندر وہ کرے کندک لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن پورے پاکستان کی جو ہے وہ ٹیسٹ لے رہے اچھا اس کے بعد جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ ایک ایمڈیکیٹ کا پیپر ہونا چاہیے جو پورے پاکستان میں ہو ایک ٹائم پہ یہاں پہ تیس اگست سے لے کے تیس سپٹیمبر تک تو روز دو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب ساٹھ پیپر آپ نے بنایا ہے ہر پیپر کا جو جو بھی ڈیفکلٹی لیول ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے تو آپ بچے کی کریٹیبلیٹی کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس کی بہت ہی جو ہے وہ کلیر ڈیمانڈ ہے کہ یا تو ان پیپرز کو آپ ریکنڈک کریں پورے پاکستان میں ایک پیپر رکھیں جو فیزیکل ہو اور ایک دن میں ہو بیریسٹر عمران صاحب میں آپ کے پاس بھی آنا چاہوں گا یہ پورا ایشیو آپ نے سنا نبیل بھائی نے کافی بریفلی اس پر دیکھا تو عمران صاحب آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور جو بچے کوٹ جانے کے پاس سوچ رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو کوئی لیگل آپشن بنتا ہے ان لوگ ہوگا دیکھیں لیگلی تو وہ جا سکتے ہیں ان کا کانسٹیٹیشنل رائٹ ہے میں نبیل بھائی کے اوپینین کو سیکنڈ کروں گا جو میڈیکل سٹوڈنٹس کا ایشیو ہے ایک تو ان کو میڈیکل یونیورسٹی میں گھسنے کے لیے جو کرائٹیریہ رکھا گیا ہے اس میں ان بچوں کا دیوالیا نکل جاتا ہے وہ پہنچتے ہیں اس میں ان کی مینٹل ہیلتھ دسٹرپ ہو جاتی ہے فیزیکل ہیلتھ کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ انٹری کرائٹیریہ یہ اتنا مشکل بنایا گیا اور یہ جو ایم ڈی کیٹ کے بات اور سیریس نتائج سامنے آئے ہیں تو میرے خیال میں اگر کوٹ کا آپشن جو ہے وہ تو اویل کیا جا سکتا ہے کوئی بھی دیپارٹ دیپارٹمنٹ ہو کوئی بھی انڈیویجول ہو جس کو لگے کہ اس کی وائیلیشن ہے وہ جانا چاہیے ان کو کوٹ میں اور میرے لحاظ سے میں اس چیز کو اس طرح ایڈرس کروں گا کہ ان کو پاکستان میڈیکل کمیشن کو اپنا پاسین کرائٹیریہ انٹری کرائٹیریہ جو ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے اور اس کو لینینٹ کرنا چاہیے کہ جتنے زیادہ میڈیکل سٹوڈنٹس جو وہ جا سکیں ایک سو چودہ یونیورسٹیز ہیں ہماری حکومت کو چاہیے زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز ہوں اور بچوں کو باہر بھیجنے کے لیے سکالرشپ میڈیکل سٹوڈنٹس کو ورنہ جو ہے یہ سو سائٹ ریڈ اور کامپیٹیشن کے چکر میں ہم اپنے بیس برین کو بیٹھیں چیکنے نبیل بھائی ایک تو یہ ایشو آپ کے سامنے پورے میں نے رکھا ایک ایشو چل رہا ہے جو ایک قومی نساب کا جس پنجاب میں امپیمنٹ ہوا اور اس کے لئے سندھ اس کو ریجیک کیا نبیل بھائی اس پہ بھی آپ لوگ نے ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان نے کافی زیادہ کام کیا تو آپ کے نظر کے کیسے پنجاب کی بکس سامنے آئیں تو ان کا پورا مٹیریل تھا بھی کافی خراب تھا اور کچھ زیادہ اوور اردو کی بک میں پڑھا پڑھا یہ بلکل ہونا چاہیے کہ ایک ہی چیز پڑھائی جائے دنیا بھر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بورڈ ہوتا ہے جو پورا جو ہے وہ آپ کا ملک فالو کرتا ہے تو یہ ہونا چاہیے لیکن اب اس کے اوپر سوال یہ نشانی آتا ہے کہ جب آپ اس چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو کام ہو رہا ہے جو ہوم بر ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا تو ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کورس آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں بچوں کو نے باہر سے پڑھائے اور کافی زیادہ لوگ آپ کے جہاں پہ باہر میں آپ کافی زیادہ رہے ہیں تو بیرسل صاحب یہ پوری صورتحال جو ایک سنگر ایک قومی نساب والی جو بری بات ہے اس پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس پہ آپ کے بیوز کے ہیں دیکھیں اس میں وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے کیونکہ پھر مواقع سب کے لئے ایک جیسے سب نے ایک ہی سٹینڈرڈ کا مٹیریل پڑھا ہو ہے پھر وہ مدرسے کا بچہ ہو گاؤں کے سکول کا بچہ ہو کراچی میں پڑھا ہو اسلام آباد میں پڑھا ہو وہ ایک ہی کمپیٹ کر سکیں گے میرے حساب سے یہ چیز اچھی بات ہے اور اس میں جو انکلیر بات یہ ہے کہ نساب کا جو ایشو ہے وہ دو صوبوں نے تو مان لیا ہے پنجاب نے اور کے پی کے نے سندھ میں ایشو چل رہے ہیں جو ہم انشاءاللہ ڈائیلوگز کی ذریعہ ہل کریں گے ان کو کنسینسز میں لیں گے شاہ صاحب سی ایم صاحب سے اور ایڈوکیشن منسٹر سے اس پہ میٹنگز چل رہی ہیں انشاءاللہ ایٹ وی ریزول ایز ایلییس ایز پوسیبل نبیل بھائی جیسے میں ابھی انہوں نے بات کی کہ کوئی جشیوس چل رہے ہیں اگر میں پوچھنا ہمارے ملک اندر جب بھی کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اگر کوئی پارٹی گورنمنٹ بیٹھی اگر گورنمنٹ کوئی اچھا اقدام اٹھاتی تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اپوزیشن کو نہ کہ صرف ہر بات میں سیاست ڈال کے یہ نہیں ہو سکتا اور یہ پرانا دستور ہے سندھ میں آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ جو کرپشن ہے وہ سندھ کے اندر ہمیشہ سے یہ رائے کیونکہ یہاں پہ 8 ترمیم ہے سترہ بھی ترمیم ہے کہ جو بھی چیز وہ کرتی ہے وفا ہمیشہ اس کو اپوزیٹ کرتے ہیں لیکن ان کو چاہیئے جو بھی چیز اگر عوام کے بھلے کے لئے ہو رہی ہے تو پلیز اس پہ آگے بڑھ کے اس کو تسلیم کریں نبیل بیشتر صاحب ایک issue چل رہا ہے اسکول بیگ کے حوالے سے ریسنٹ ریپورٹ سامنے آئی جس میں بتایا دو مہینوں میں دو سب اچھے اسپتالوں ملائے گئے جن کی کمر میں درد ہے تو اس پہ کوئی لیگل ایکشن بنتا ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے وہ لینا چاہیں کہ بچوں دیکھائیں آٹھ 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 دیفنیٹلی اس پہ لیگل ایکشن بنتا ہے اور بار ممالک میں مثالے ہیں اس چیز کی کہ اسی طرح آنفورچنیٹلی ہمارے ملک میں کیونکہ آویرنیس نہیں ہے اور ہماری جو گروت ہے ایکانومک ہو سوشل ہو پولیٹیکل ہو وہ بہت سلو ہے ایک بہت کم بہت بہت ایولوشنری ہے لیکن بہت سلو ایولوشنری پراسس ہے جہاں تک یہ بیکس کا سوال ہے آپ دیکھیں ایک بچہ جو ہے وہ فورتھ فیفتھ سکس کلاس میں پڑھ رہا ہے اور اس پہ اتنا لوڈ آٹھ آٹھ پیرٹس ہیں ایک دن میں وہ کیا سمجھے گا اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی میرے خیال میں اس چیز کو ایسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ آپ پیرٹس ہوتے ہیں کلاس میں اس سے بہتر ہے چار ہوں اور ان چیزوں کو فوکس کیا جائے اور ایک سبجیٹ کو دو سے تین دن تک پڑھا جائے جیسے اس کی کونسیپچولائزیشن ہو اور میں اس چیز میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا جیسے نبیل صاحب نے سنگل پہ کام ہو رہا ہے پی ٹی آئی یونیورسٹی دے رہی ہے وومن یونیورسٹی ہیں کے پی کے میں بنی ہیں مردان میں یونیورسٹی بنی ہے تو اس طرح کی چترال میں گروت ہو رہی ہے تو ہم ان انسینٹیوز کو حکومت کو اس پہ بیک کریں بنسبت یہ سنگل کریکلم پہ کہیں کہ قرآن پاک دیکھیں ہمارا ملک آزاد بھی ہوا تھا تو اسلام جو نعرہ تھا اس پہ آزاد ہوا تھا اب جو نئے نساب کے مطابق ون سلے کے فائیو تک قرآن پاک پڑھائی جائے اور اس کے بعد ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن کے بغیر تو جیسے کہ آپ پراپرلی قرآن پاک کو اپلائی نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں آپ کو ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہے آخر آنا تو سب کو اسی رستے پر دنیا میں مثال ہیں جو ہے کیٹ سٹیونز جیسا بندہ یوسف اسلام بن گیا محمد علی دیکھ لیں ہمارے ملک پرائم میسٹر کو دیکھ لیں ان کی کتنی بڑی ریمارکبل ٹران آراؤن ہے ٹیم بڑی ٹرانس فورمیشن تو یہ ساری چیزیں اسلام ٹیچنگ ہمارے لئے مست ہیں میں اس کے حق نمیل بھائی یہ سکول بیک کے حالے پر آپ کے ریویوز لینا چاہوں دیکھیں بات ہوئی پاکستان کے اندر ایڈیوکیشن مافیا ہوگی پرائیویٹ مافیا گورنمنٹ مافیا بچوں کو نمبر کی دور پر بڑھا دی ہے دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جاری ہے اب آپ کے پاس ٹیبلٹس ہیں موبائل ہیں یہاں پاکستان کے اندر بچہ کیجی ون میں ایڈمیشن لینے اس سے پہلی بھی اس کو ایک جگہ انسٹیٹوٹ سے پڑھنا پڑتا ہے اس کی لاکھوں فیز دینی پڑتی ہے پھر جا کے پاکستان میں ایڈمیشن کی طرح مشکل ہوگی تو بات یہ اس مافیا کو آپ نے ختم کرنا ہے بچوں کو نمبر کی طرف نہیں بھگانا آپ نے بچوں کو ان کے سکلز جو ان کا ٹیلنڈ ہے دیکھیں دنیا کی کتنی بڑی بڑی کمپنی ہیں فیس بک گوگل انہوں نے بنا دیا پیپر اگر آپ گوگل کریں یہ آپ سے ڈگری نہیں مانگ رہی یہ بولنے آپ آکے ہمارا پیپر جو سول کر رہے ہم آپ جوب دیں گے آپ کی سکلز کی ویس پہ آپ کے ٹیلنڈ کے بیس پہ ان کو ڈگری یا نمبر یا بچوں کی جو اینرژی کا ٹائم ہے جس ٹائم جو ہے سب سے ادھا اینرژی ہوتی ہے اس ٹائم آپ نے اس کو لگا دیا سکول بیگ اٹھانے پہ آپ نے جاؤ جا جا کالج ایڈمیٹ آپ اس کو اپنے کاموں کے لئے یوٹرلائز کرنے کے بجائے آپ نے یوت کو بچوں کے بیگ لے کمر میں درد ہو رہا ہے تو یہ نمبر کا گیم بند ہونا چاہیئے میں ریویو لینا چاہوں گا نبیل بھائی آپ کا مسئلہ ہے جو سکول میں کالج میں حرسمن کے کیس سامنے آئے اور اس میں جو ہے ہم بات کرتے ہیں اگر ہم سیکس ایڈوکیشن کی بات کریں یا اس کی بات کرتے ہیں تھوڑے مسئلے مسائل آجاتے ہیں کیونکو اللہ نہیں بچوں کو سیلو دیفنس سکھایا جاتا ہے ہمارا شراز پورا کورس جو ہے اس وقت پورے کورس میں بہت ساری چیز چینجز ہونی چاہی یقینا بچوں کو پڑھانا چاہی کہ سیلو دیفنس کیا چیز ہوتی ہے کون سا بیڈ ٹچ ہے بچوں کو سوشل میڈیا پڑھانا چاہی بچوں کو قانون پڑھانا چاہی بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہی کہ اگر ان کا ٹیچر کوئی غلط بات کر رہا یا ان کے ساتھ اسکور میں تو ان کو کس کے پاس جا کے کمپلین کرنی ہے دیکھیں جب آپ پاکستان میں پیدا ہوتے تو آپ اپنے پاکستان کا آئین ہے اس سے آپ ایک کانٹریکٹ کر لے تو کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اس کے تحت گزار نہیں یہاں پاکستان بچوں کو آئین پتا نہیں ہوتا بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی چیز ہو رہی ہے تو کس دیپارٹمنٹ کو ٹچ کر نا کس سے بات کر نی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے کورسز میں انکلوڈ ہونی چاہیے جس میں سوشل میڈیا آپ کا قانون آپ کا سیلو ڈی فنس آپ کی ساری چیز یہ سارے آپ کے کورسز میں انکلوڈ ہوں گے تو ہی آپ کا نساب جو ہے وہ اچھا ہوگا پیریس سرمینا جس طرح کی چیزیں ہوں اس پہ کوئی بھی ٹولریشن نہ ہو حراسمنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ ایڈوکیشن ورڈ میں کسی بھی لحاظ سے آپ جنرلزم سے ہیں آپ کے فیل میں ہو پولٹکس میں ہو کسی بھی لحاظ سے جو اس کی ایز پر لاؤ پنشمنٹ ہے وہ اس پر پوز کرنی چاہیے جس طرح سے ان چیزوں کو ریڈیوز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے نا کرائم کو آپ پیدا کرتے ہیں ہیل ڈی پیرسیڈنٹ ہوں گے لوگوں کے سامنے کہ خون کیا تو اس کی سزا مل گئی حراسمنٹ کیا تو یہ چیزیں ہونی چاہیے ای تینک ایمپلیمنٹیشن سے آپ یہ کرائم کم کر سکتے ہیں ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا مقصہ سبھی آج کے پروگرم کرنے گئے لوگوں کو ایجوکیشن کی حوال سے دی جائے اور ان کے کیا کیا ایشیو ہیں آپ کے سامنے رکھے جائیں مختلف طلبہ نے اپروچ کیا تھا کہ ان کے ساتھ